ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر پول سینٹر میں بیوہ غریب اور مستحق خواتین کو ملنے والی امدادی رکوم بارہ ہزار کے بجائے کسی کو نو ہزار کسی کو چھے ہزار دیے جانے لگی باقی رقم میٹھائی اور کمیشن کے طور پر کٹوٹی کی جا رہی ہیں بیوہ غریب خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف متعدد بارالہ حکام نے نوٹس میں لانے کے باوجود متعلقہ افسران اور انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی غریب بیوہ غریب خواتین کا وزیر آزم پاکستان سے واقعہ کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ خبر شامل کرتے ہیں دپال پور سے جہاں ڈسٹرک پولیس آفیسر اوکارا فیصل شہزاد کے حکامات کی روشنی میں ایسے چو تھانہ حویلی لکھا رانا محمد امین نے جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چھے رگنی خطرناک دکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان کی شناخ مبشر ابو بکر سجاد سرفراز طیب اور ازھر کے ناموں سے ہوئی گرفتار ملزمان پولیس کو ڈکیتی رازنی اور قتل کی سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے ملزمان کے قبضہ سے بھاری اسلحہ نگدی اور لوٹا ہوا مال برامت ہوا کندھ کوٹ میں بھدانی کے گاؤں میو خان بھٹوں میں چار نامعلوم مسلح افراد نے دو خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کندھ کوٹ پریس کلپ پہنچ گئیں متاثرہ خواتین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے ہمیں نشاہ اور چیز بلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان باثر ہونے پر صلاح کی دھمکیاں دیتے رہے اور ویڈیروں کی جانب سے زبردستی جرگا کر لیا گیا جرگے میں ملزمان نے جرم اعتراف کیا اور ملزمان پر باون لاکھ روپے جرمان آئیت کیا گیا ملزمان باثر ہونے پر موت مار دھمکیاں دینے لگے ہیں اور ہمیں اپنے گھر سے بھی بے دخل کر دیا گیا ہے ہم غریب لوگ ہیں ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ فوری نوٹس لے کر انصاف فرام کریں ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا برسغی پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ اور پنجابی زبان کے پہلے صوفی شاعر حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے ارز کی قدیمی رسومات کی ادائیگی کر دی گئی درگاہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر کی ارز کی رسم چلا کی ادائیگی سجادہ نشین دربار آلیہ دیوان مدود مسعود چشتی فاروقی نے کی رسومات کی ادائیگی کے دوران فضا حق فرید یا فرید کے ناروں سے گونج اٹھی چلا کی رسم کے دوران پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور اس مباری کی باقاعدہ رسومات کا آغاز پچیز الحج کو ہوگا مختیار کار سکرن وسیم لاشاری کا میٹرک کے امتحانات میں آج ہونے والے ریاضی کے پرچے میں شہر کے تین مین مراکز کا ہنگامی دورہ متعدد طلبہ سے موبائل فون اور نقل کا مواد لے کر ضبط کر لیا امتحانی مراکز پر غیر مطالقہ افراد کو باہر نکالا اس موقع پر ایون ٹی وی سکرنٹ کے رپورٹر گل محمد لغاری سینئر صحافی حیدر خانزادہ اور نازم روال بین کے ہمراہ تھے راولپنڈی تھانا صدر بیرونی پولیس کی اہم کاروائی موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ چھے موٹرسائیکلیں برامت سڈی پی اور صدر سرکل کا کہنا تھا کہ ملزمان کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا کار اور موٹرسائیکل چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی ایڈن بائیو سائنس کے نام سے ایک کمپنی نے کسان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور جدید ترین طریقہ اختیار کرنے کے لیے کسان کی رہنمائی کے لیے ایک بھرپور پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ظلہ بھر کے کسان بھائیوں نے شرکت کی پروگرام کا آغاز کلام پاک سے کیا گیا اور جس کے بعد ایڈن بائیو سائنس کے ایڈن بائیو سائنس کے ایڈیا مینجر کے علاوہ دیگر افراد نے بھی شرکت کی پروگرام کی خصوصی توجہ کسان کی زمینوں کے حوالے سے دی گئی پاک پتن کے نواہی گاؤں اٹھاون ایس پی میں خاتون سے مبینہ زیادتی کے واقعے کو ساتھ روز بیٹ گئے مگر پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی جس پر خاتون کے ورسا ملکہ ہانس پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے متاثرین کا کہنا تھا کہ ملکہ ہانس پولیس ملزم پکڑنے کے بجائے ہم پر ہی دباؤ ڈال رہی ہے حکومت نوٹس لے کر ملزم کو کفیر کردار تک پہنچائے چنیوٹ زلہ بھر میں کرونا ویکسینیشن لگانے کا عمل تیزی سے جاری ڈپٹی کمیشنر سید مسعود نوان نے چک نمبر یارہ صدو تحصیل چنیوٹ کا دورہ کر کے کرونا ویکسینیشن ٹیموں کی ورکنگ کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ سسٹن کمیشنر سیٹی غزارہ قبل بھی موجود تھی زلہ بھر میں ابھی تک ایک لاکھ بائیس ہزار چار سو بانوے افراد کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے سردار خان چانڈیو کے چچا عبدالوحید کا ویڈیو پیغام میں اہم انکشاف عمر عباب چانڈیو نے کہا کہ میرے خاندان کے تین افراد کو قتل کرانے والے سردار چانڈیو نے اپنی چچا کو بھی نہیں بخشا عبدالوحید چانڈیو نے کہا کہ سردار چانڈیو نے اپنے چچا کی زمین اور جائدادوں پر قبضے کر رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنے چچا کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا ہے وہ کسی اور کو کیا انصاف دیں گے عمر عباب چانڈیو نے کہا کہ سردار چانڈیو کے چچا نے مجھے بلا کر اپنی داستان بیان کی ہے سردار چانڈیو کے چچا عبدالوحید نے اپنے والد کی وسیعت بھی وائرل کر دی ہے ہماری برادری کے لوگ سن لیں کہ جو اپنے سگوں کو نہیں چھوڑ رہے وہ آپ کو کیا انصاف دیں گے سردار چانڈیو جالی سردار بنے بیٹھے ہیں وسیعت کے مطابق جاگیر پر سرداروں کا کوئی حق نہیں وہ اس میں واضح ہو گیا ہے کہ سردار قبضہ مافیا ہیں جالی سردار ہیں عمر عباب چانڈیو نے مزید کہا کہ میں اپنے والد دادار چچا کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے جد و جہد آخری حد تک جاری رکھوں گی علاقائے خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر